ساتھی و آداب آج ہم پڑھیں گے اردو زبان کا سبق نمبر دس پہلے کام بعد میں آرام کام کے وقت جو کام کرتے ہیں کام کے وقت جو آرام کرتے ہیں آخر وقت اناکام رہا کرتے ہیں سخت نادہ ہیں وہ لوگ برا کرتے ہیں ہم تو داناؤں سے خول سنا کرتے ہیں پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو لطف آرام میں ملتا ہے بہت کام کے بعد کام کرنے میں مزہ آتا ہے آرام کے بعد دن کا جو سویا تو کیا سوئے گا وہ شام کے بعد دور راحت کا مزہ تلقی ایام کے بعد پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو جس کو آرام سے ہر وقت سروکار ہے فکر آرام میں جو کام سے بیزار ہے کیا تعجب ہے کہ وہ مفلس و نادار ہے کاہل و خستہ و دربندہ و لاچار ہے پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو چھوڑتے کام آدھورا نہیں امت والے کام پورا نہیں کرتے کبھی راحت والے بازی لے جاتے ہیں جو لوگ ہیں محنت والے ہار جاتے ہیں صدا سستی و غفلت والے پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو تلوق چند مرہوم کی نظمیں پہلے کام بعد میں اس کے بعد اس کے الفاظ معنی ہیں نادان ناسمجھ دانا سمجھدار آخر کار نتیجے کے طور پہ قول بات چیت دور راحت آرام کا دور لطف مزا سروکار واسطہ تعلق فکر آرام آرام کی فکر بیزار اکتایا ہوا تعجب حیرت مفلز غریب فقیر نادار کاہل سست کام چور خستہ حراب بدحال درماندہ ناچار آجز لاچار مجبور ویبست عدورہ نامکمل تلقی ایام کڑوا ہٹ کے دن تکلیف کے دن بازی لے جانا جی جانا فتح پانا غفلت لا پروائی بے خبری اس کے بعد نظم کا خلاصہ ہے نظم کے خلاصے میں جو بھی شاعر نے بات کہی ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے کام کرنا چاہیے پھر بعد میں آرام محنت کرنی چاہیے پھر آرام اس کے بعد یہاں پہ اس کی تشریح بھی دے رکھتی ہے ہر ایک شیئر کی الگ الگ تشریح دے رکھتی ہے گائیڈ میں آپ اس میں سے سے سکرین چھوٹ کر سکتے ہیں کافی آسان ہے تشریح نظم کا مرکزی خیال ہے کہ لوگوں کو عمل کرنے کا درست دیا جاتا ہے اس کے بعد مشکی سوال ہے وقت پر کام کرنے کا کیا نتیجہ ہے وقت پر نہ کام نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو کامیابی نہیں ملتی وہ زندگی میں دوسروں سے پیچھے جائے کامیابی حاصل کرنا کس خول پر عمل کرنا چاہیے کامیابی وقت کام اور آرام کے وقت آرام کرنا چاہیے اس کے علاوہ پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کروں گے خول پر عمل کرنا چاہیے آرام میں لピت کا بات آیا کام کے بعد آرام میں لطفہ شاید آرام کرنے والوں کون کون سا الفاظ لطفان شاید نے آرام کرنے والوں کے لئے مفلس نادار قاہل و خستہ درمندہ و لاچار وغیرہ استعمال اس نظر میں محنت کرنے والوں کی کیا کیا خوبی آئے محنت کرنے والوں کی وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے محنت کرنے والے ہمت والے ہوتے کبھی کام کبھی عدورہ نہیں چھوڑتے ہمیشہ لوگوں سے بازی لے جاتے ہیں اور کامیابی ان کے قدم چھوڑتے ہیں سستی اور غفلت کرنے والوں کا کیا انجام ہے سستی اور غفلت کرنے والوں ہمیشہ کرنے والے سے کام کرنے والا ہمیشہ بازی لے جاتا ہے ہمیشہ پریشانی ہو سستی کرنے والا مقتلع رہتا ہے پریشانی ہو زندگی میں کبھی کامیابی پہلے کام کرو بعد میں آرام کرو تقرار سے شاعر کا کیا مطلب ہے شاعر کا مطلب ہے کہ پہلے آرہا ہم اب بعد میں کام کا مچورہ اس لئے ہے کیونکہ اس صورت میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اب مصرے کے مکمل کرنا ہے ٹھیک ہے پھر جملوں میں استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ یہ سارا سمجھ میں آرہا ہوگا ان مصروں کو پورا کرنا ہے اس کے بعد یہ یہاں پہ پورا ہو جاتا ہمارا امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہے اگر پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ